میں چک بڑا بیڑا مار رہا ہوں یہاں مرزا صاحب اپنی کتی طبیعت بیان کر رہے ہیں اب یہ خود کتہ بھی بن گیا اب انہیں دیسوں کو قرآن اچھک کر رہے ہیں سن لیں نہیں میں نے نہیں سننا آپ بیٹھ دیں یہ دیکھیں جی سائل نے سامنے سے مرزا کو کھینچ کی چمار دی اس نے کہا بابے کوئی شہر نہیں تو قرآن کے مقابلے میں حدیثیں بھی کوئی شہر نہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سوال و جواب کے اندر تحمل اور بردباری پر ایک ویڈیو چند دن پہلے جو ہے وائرل ہوئی اس کے اندر جو انہوں نے اپنے اصولوں کا قتل عام کیا اور جو اپنی دعوت تبلیغ کی دھجیاں اڑائی آج ہم آپ کو وہ دکھائیں گے اور ان کی تربیت کا جو اثر ہے جو انہوں نے اپنے طلبہ کی تربیت کی ہے جو ان کی گھٹی کے اندر گسیڑ گسیڑ کر ڈالا ہے آج ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ اس کا نتیجہ کیسا نکلا اور کتنا بھیانک نکلا اور اسی نتیجے کی زد میں مرزا صاحب بھی آگئے آئیں سنتے ہیں یہ دیکھیں جی کہتا ہے جی بابے تو شائع کوئی نہیں یہ ہے مرزا صاحب کا بہت بڑا سلوگن جس پر ان کی دعوت تبلیغ کی ساری کی ساری عمارت کھڑی ہے آج آپ دیکھئے گا اس کی دھجیاں کیسے اڑتی ہیں اب آپ دیکھیں کس انداز سے اپنے سٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ بات بٹھا رہا ہے کہ تم لوگ ڈریکٹ قرآن و حدیث پڑھو تمہیں کسی بابے کی ضرورت نہیں کسی بزرگ کی ضرورت نہیں کسی امام کی ضرورت نہیں تم خود ہی قرآن و حدیث کو باہوبی طریقے سے باہسن طریقے سے سمجھ سکتے ہو تو یہ بات اس نے بٹھانے کے لیے بابوں کو تو ذریعی باتیں نکالنا تھا تو اس نے یہ سلوگن ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ بابے تھے شئی کوئی نہیں پھر اس کے بعد چلتا ہوا آگے کیا کہتا ہے امام بخاری بھی شئی کوئی نہیں پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے حضرت امیر معاویہ بھی چیز ہے کوئی نہیں یہاں ایک اور بات بھی بتاتا چلو کہ مرزا علماء سے دور کرنے کا ہر طرح کا ہتکنڈا اپناتا ہے اور اپنے سٹوڈنٹس کے یہ ذہن میں بات ڈال دیتا ہے کہ علماء سے جب بھی تم سوال کرو گے وہ آگے سے ہائپر ہو جائیں گے وہ آگے سے آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے تاکہ اس کے طلابہ جو ہیں اس کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ علماء کے پاس نہ جائیں ان سے بدزان ہو جائیں اور اس کے دامنے تزویر میں ہی پھسے رہیں اور اس کی جو چالاکیاں ہیں ان سے آگاہ نہ ہو سکے تو اب یہ دیکھیں آگے یہ بتائے گا اسی بارے میں پھر اس کے بعد اس کا اپنا انداز دیکھئے گا اب آگے دیکھئے گا کہ مرزا صاحب کتنی بلی اور بلے مارتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا اب اس کی تربیت کا اثر آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اس نے یہ سلوگن دیا کہ بابے تو شائع کوئی نہیں ہے اب اس کے ہی سٹوڈنٹ نے انکار حدیث کرتے ہوئے حدیث کا منکر ہوتے ہوئے اس سے سوال کیا ایک تو پوری ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے ایک تو پہلے چھوٹا سے کلپ وائرل ہوا تھا وہ کسی نے اپنے موبائل سے ہی بنایا اور اس کو وائرل کر دیا اس کے بعد مرزا مجبور ہو گیا کہ یار آپ مجھے یہ ویڈیو اپنی اوفیشل چینل پر چلانی پڑے گی بگرنا تو لوگ اتراز کریں گے یہ تم نے کیوں نہیں چڑھائی تو اس کی دم پر پاؤں آیا اور اس نے وہ ویڈیو چڑھائی لیکن کس انداز ہے چڑھائی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کا وہ پورا مقالمہ بھی سناتے ہیں کہیں بھی کوئی چڑھ کا جواب نہیں دے سکا پھر آپ بیٹھ جائیں جب آپ عالم نہیں تو آپ کر آپ سٹوڈنٹ مان کے بیٹھ جب آپ عالم نہیں تو آپ کر آپ سٹوڈنٹ مان کے بیٹھ تو جب سائل کا عالم ہونا شرط ہے ضروری ہے مرزا صاحب سے سوال کرنے کے لیے تو مجیب کا یعنی جواب دینے والے کا کتنا بڑا عالم ہونا ضروری ہوگا یہ آپ خود حساب لگا لیں اور یہ خود کہتا ہے اپنی ویڈیو میں اور نہیں نی جی میں عالم نہیں ہو جی میں طالب علم ہوں آپ جیسے علماء بھی جو ہیں وہ اکرمند لوگ صحیح بخاری کا دفاع کریں گے میں عالم نہیں سر میں طالب علم ہوں میرے بانی کرو اور بھائی جب طالب علم ہو تو پھر اس طرح کی حرزہ سرائیاں کیوں کرتے ہو جب تمہارے سامنے کھڑے ہونے والا سائل وہ عالم دین نہ ہو وہ سوال کرنے کا حق دار نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں جب مجیب عالم نہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرنے کا بھی حق دار نہیں ہوتا تو مرزا تم بھی طالب علم بن کر ہمارے سامنے بیٹھو ہم تمہیں دین سکھائیں گے نا کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ تھی کہ قرآن و حدیث تم ڈریک سمجھو تمہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں کسی امام کی ضرورت نہیں کسی بابے کی ضرورت نہیں کیوں کیونکہ بابے تو شئی کوئی نہیں تو مرزا یہاں پر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہیں میرے جیسا استاد ملا ہوتا تو تم آج منکر حدیث نہ ہوتے پتہ لگا استاد کی ضرورت ہوتی ہے وگرنا بغیر استاد کے قرآن پڑھنے والا منکر حدیث ہو جاتا ہے اب اگلی بات میری سنو جو بغیر استاد کے قرآن پڑھے اور حدیث پڑھے وہ منکر بابا بھی ہو جاتا ہے منکر بزرگان دین بھی ہو جاتا ہے مرزا اگر تجھے میرے جیسا استاد ملا ہوتا تو آج تُو منکر بزرگان دین نہ ہوتا اب دھوم پہ پاؤں آیا تھا تجھے استادی شگردی یاد آگئی میں آپ کو بہت سنتا ہوں میں آپ کی بہت سنت کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بگر کو گھنٹوں پہ علی بھائی کو چھنو یہ دیکھیں جی سائل نے سامنے سے مرزا کو کھینچ کی چماٹ دی اس نے کہا تیرہی شگردوں یہ جو کرتوت کر رہا ہوں نا تیرے سامنے کھڑے ہو کر حدیث کا انکار کر رہا ہوں یہ تیری شگردی کا ہی فیضان ہے یہ سارا تیری شگردی کا اثر ہے یہ میرا خود کا کوئی کمال نہیں ہے تو یہاں پر اس نے بالکل اس کو چپ کروا دیا لیکن یہاں پر چپ اس وجہ سے نہیں ہوا یہاں پر چپ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کی تعریف شروع ہوگی ٹھیک ہے جی میں تو آپ کو بڑا چاہتا ہوں آپ کو میں سنتا ہوں میں آپ کی شگردی کی وجہ سے تو یہاں ان کرتوتوں کو پہنچا ہوں اور میں باقیہ کو بھی کہتا ہوں اگر اپنا بیڑا تباہ کرنا ہے تو مرزا صاحب کو سنا کرو ایک ایک بات سے ہوگی ایک بات سے بیٹھ جائے عدیث کی تو بات نہیں ہے بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں دیکھیں یہاں پر سائل جملہ بول رہا ہے کیا حدیثوں کو قرآن کے ساتھ رکھنا یہ شرک نہیں ہے آگے سے کہتا ہے بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں تو مرزا صاحب کے بقول یہ قرآن کو اوپر رہ کے نیچے حدیثوں کو رہ کر چونکہ ملا دیا تو یہ مشرق قرار پائے اپنے بقول دیکھیں میں کوئی بات نہیں کر رہا انہوں نے کہا ہے بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں جب بندہ کسی کو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موقف اور میرا موقف دونوں ایک ہیں اور سامنے والے سائل کا موقف تھا کہ حدیثوں کو قرآن کے ساتھ رکھنا شرک ہے اور اس نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے یہ چیزوں کو عزم نہیں ہے یہ بس ہنوں بھی لکھئی ہی ہے ہموں بھی لکھئی ہی ہے تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر یہاں دیکھیں مرزا کا سٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بابے کوئی شہر نہیں تو قرآن کے مقابلے میں حدیثیں بھی کوئی شہر نہیں یہ جو جملہ تھا نا حدیثیں شہر نہیں تو یہ شہر نہیں کوئی اس نے اپنے اوفیشل چینل پر یہ ویڈیو چڑھائی ہے اس میں یہ الفاظ کار دی ہیں یا ان کے اندر آواز بلکل پست کر دی اور اپنی آواز اونچی کروا دی ہے جی آپ پھر قرآن کو نہیں مانتے نا تو اب وہ ویڈیو جو لیک ہوئی تھی تو اس میں مرزا کا سٹوڈنٹ یہ جو الفاظ کہہ رہا ہے ہم آپ کو وہ سنا دیتے ہیں وہ سنیں یہ انسانوں کی لکھی رہی ہے اماموں کی لکھی رہی ہے جیسے بابے کوئی شہر نہیں بہنی نظر میں میں تو سمجھتا قرآن کے ساتھ میں حدیثیں کوئی شہر نہیں حدیثیں کوئی شہر نہیں کیوں نہیں مانتے پھر دیکھ لیں اس کے اندر واضح وہ کہہ رہا ہے کہ حدیثیں کوئی شہر نہیں مرزا یہی نتیجہ نکلنا تھا جب تم کہہ رہے ہو بابے کوئی شہر نہیں تو حدیثوں کو روایت کرنے والے بھی سارے کے سارے بابے ہیں یہ امام بخاری بھی بابے ہیں اور تم نے ان کو بھی کہہ دیا تھا امام بخاری بھی کوئی شہر نہیں صحابہ کے بارے میں بھی تم کہہ رہے ہو کہ وہ کوئی چیز نہیں اور پھر جو اس کے اندر احادیث ہیں وہ ان فلان ان فلان ان فلان فلان نے فلان سے روایت کیا فلان نے فلان سے روایت کیا فلان نے صحابی رسول سے روایت کیا وہ جتنے بھی فلان فلان ہیں وہ جتنے بھی راوی ہیں تو وہ سارے بابیں ہیں تو تیرا سلوگن ان سب پر لگے گا کہ یہ سب کوئی شیع نہیں تو بھائی جب سب کوئی شیع نہیں ہیں تو ان کی بیان کردہ حدیثیں بھی کوئی شیع نہیں تو میں کہتا ہوں مرزا تیری تربیت کے مطابق تو اس نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا آپ تجھے کیوں مرچے لاغ رہی ہیں اور کیوں جو ہے نا وہ پھدک پھدک کر رہا ہے جواب دے اس کا آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکے ہوئے اس میں اے دی کھوتی اتھی ہی فسی ہے جی قرآن جو مہینے کاٹ کے دست آئیں میں تا نو جواب دیا ہیں اوہ تو جواب دے بھائی صدہ جنو نہیں میں نے نہیں سننا آپ بیٹھ دے نہیں میں نے نہیں سننا آپ بیٹھ دے نہیں میں نے نہیں سننا آپ بیٹھ دے سب کو سننی پڑے گی کوئی سننے ہاں ہم ادھر سوڑن کے طور پر ہیں قرآن کی آیت سنا رہا ہے سامنے والا اور یہ کہہ رہا جی میں نے نہیں سننی آپ بیٹھ جائیں آپ اس کا اپنا فتوہ سنیں کہ قرآن کی آیت نہ سننے پر یہ حضرت فتوہ کیا لگاتے ہیں پھر اگلی بات کرتے ہیں آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا تو ابن سرین نے جوال دیا کہ میں نے اس سے آیت کسی لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا یہ کوئی ایسی آیت متعذر تھا کہ اس سے میرا عقیدہ غراب ہو جاتا لعنت اللہ یل القاذبین اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ غراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں غراب ہوگا وہ پہلے ہی بعد عقیدہ ہو چکا تو ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے تعویل کی بات کی نہ کہ ماذا اللہ آیت کے حوالے سے کہا کہ وہ آیت سن کر میں گمراہ ہو جاؤں گا کہ سمپل آیت جو سننا اس سے تو گمراہی کا مسئلہ نہیں ہے جبکہ اس کی تعویل کے اندر جب تک کوئی مسئلہ نہ کیا جائے کیونکہ قرآن بنفسی ہی وہ ہدایت ہی ہدایت ہے جب اس کی تعویل میں اس کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں ڈنڈی ماری جاتی ہے اس کو غلط انداز سے سمجھا سمجھائے جاتا ہے تب جا کر بندہ گمراہ ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں مرزا اگر تو یہ کہتا ہے کہ آیت سن کر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ تو وہ پہلی گمراہ ہے تو قرآن جو یہ کہہ رہا ہے تو ایک آیت کو رو رہا ہے رب کہتا ہے پورا قرآن لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے تو ایک آیت کو لے کر پیٹ رہا ہے اور اس بات پر تو نے کہہ دیا کہ یہ تو ان کا کول جو ہے نا وہ ماذا اللہ اسلام کے مطابق نہیں اور لانت اللہ یالکازبین لانت بھی تو نے کر دی ان پر اب تو خود بھی آیت نہیں سن رہا تو تیرے پر فتوہ لگا کہ تیرے پر کازب بھی ہے یعنی جھوٹا بھی ہے اور تیرے پر اللہ کی لانت بھی ہے دیکھو یہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا یہ تیرے اپنا فتوہ ہے تیری جوٹی تیری بوٹھی جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ دے حاج کے مینے بتائیں نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں چک بڑا بیڑا مارنم میں چک بڑا بیڑا مارنم یہاں مرزا صاحب اپنی کتی طبیعت بیان کر رہے ہیں کہ میں چک بڑا پیڑا مارنم میں نے بچ کے رہا ہے جب میرے کلوں یار خدا کے بندے یہ کوئی باتیں کرنے والی یہ سوالوں کے جواب دینے کا انداز ہے اب آپ دیکھ لیں علماء کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ ایسے ایسے کرتے ہیں اب یہ خود کتہ بھی بن گیا اور اس کے انداز ایسا بھی ہوتا ہے سر کال کے کنڈے سے نہیں ہوگا اور میں نے سن لیا ہے میں آگے جواب دے رہا ہوں یہ انداز ہے اس کا تابیلے سے بات کر رہا ہے اور اس کہہ رہا ہے یہ انداز ہے ان کا اور آپ آگے دیکھیں وہ کہتا ہے آپ کو بھی میں نے روایتی مول نہیں پایا لہو بھئی اس کے سٹوڈنٹ نے اس کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا ایک صف میں کھڑے ہوگے مامود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ساری تبلیغ کا تیرے بیڑا غرق کر کے وہ چلا گیا اور میں نے کہا ہے تم بھی ہوئی ہیں اس کی کیوں تصویر بنا رہے ہیں آپ کا عقل کام کرتی ہے آپ لوگ تھوڑے سی بھی عقل رکھتے ہیں کہ یہ کچھ باتیں ہیں جس کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہی اخلاقیات میں لٹھڑا ہوا اس کا انداز ہے اور اصل میں وجہ کیا ہے کہ جی یہ اس کو کیوں منع کر رہے ہیں حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے یہ میری دم پہ پاؤں آ جائے گا کیونکہ میں جدو چڑھانی ہوں دی یہ نا افیشل چینل تھے تو میں کٹنگ شٹنگ کر کے اگو پیچھو کٹ کے جڑے میری بکواسات ہوتی ہیں وہ میں نکال کے اور جو حرزہ سرائیوں ہوتی ہیں ان کو سیڈ سوٹ پہ کر کے جو دیکھتا ہوں کہ ہاں یار یہ اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی وہ میں چڑھاتا ہوتا ہوں آپ اس طرح بنانے لگ جائیں گے تو اس طرح تو میری تو مت ماری جائے گی میں کن کن باتوں کا جواب دیتا بھی رہوں گا ہاں مرزا آخر گتھی سے بلی بار آئی گئی بلکہ یہاں پہ میں کہوں گا گتھی سے کتھی بار آئی گئی اور تمہاری چوری پکڑی گئی انشاءاللہ اسی طرح پکڑی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شخص کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم